ایک گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مارچ کیا تھا راولپنڈی میں تو اچانک سٹیج پہ موجود ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو شیزان کی بوٹل پکڑا دی گئی تو اس کا خیال نہیں تھا میرے نظر پڑی تو میں نے فوراں وہ اس سے لے کے توڑ دی کادیانیوں کی پروڈکٹ ہے تو ہوا کیا کہ وہ ویڈیو جہاں جہاں لگی تو اکاؤنٹس بلوک ہونے لگ گئے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ کادیانی آپس میں کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ آپ جب ان کی پروڈکٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو انہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے اور وہ پھر رد عمل کیسا آتا ہے آج ایک تہیہ کریں اور کوئی بڑا ہم نے اگر مارکہ نہیں بھی کرنا نا ایک مختصر سا مارکہ کر لیں تجارت ٹھیک ہے آپ کی غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے سو معاملات ہوتے ہیں لیکن غیر مسلم ہونا اور چیز ہے فتنہ ہونا اور چیز ہے لہٰذا آج کے بعد یہ پوری قوم جو جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سن رہی ہے وہ یہ تہیہ کریں سب سے پہلے تو ہم ان تمام مسلمان ڈسٹریبیوٹرز سے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے شہروں میں شہزان کی جو بوٹلز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کو ختم کر دیں اللہ آپ کو اور کوئی روزگار عطا فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کے اور اس کے بعد یہ قوم آج تہیہ کرے کہ جس بھی دکان پہ شہزان کی بوٹل پائی جائے گی ہم اس سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے انشاءاللہ آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز میں کرسچن پروفیسر پڑھاتے ہیں آپ کو انگلش پڑھا لیتے ہیں کیمسٹری پڑھا لیتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اقبال کے ٹیچرز میں سے بھی تھے آپ کو ہندو پروفیسرز پڑھا لیتے ہیں یہ فیزک کیمسٹری میٹس ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہندو پڑھائے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی کیونکہ اس نے سبجیکٹ کے حد تک رہنا ہے ہم مائنورٹیز کی قدر کرتے ہیں لیکن کوئی کادیانی آگے پڑھائے تو وہ سبجیکٹ کم پڑھائے گا انڈیریکٹلی ہمارا مذہب زیادہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا آئین بنایا جائے کہ کادیانیوں کو ٹیچنگ فیکلٹی سے فل فور نکالا جائے اور سکولز کالجز یونیورسٹیز میں ٹیچنگ پہ ان پہ پابندی رائط کی جائے کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم اسے ناؤزو بللہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور یہ کونسا آئین ہے قائد عاظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ تم ایک نئی ریاست بنانے جا رہے ہو جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے تم لوگوں کو مسلمانوں کو ابھی دوبارہ بیرے صغیر کے خطے کی سیاست میں آئے ہوئے تمہارے پاس آئین کونسا ہوگا تو جو لوگ قائد عاظم کو سیکولر اور لبرل کہا کرتے تھے ان کے موہ پہ چماٹ ہے یہ جواب وہ کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہمارا آئین ہے یہ قائد عاظم کے الفاظ تھے ہمیں آئین سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے آئین ہمارا بہت زبردست ہے تحتر کا ہو یا کوئی بھی ہو لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہے